جمہو کے اندر جو کچھ ہوا وہاں کی بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی طور ممکنات میں ہے کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے پاکستان ہے مگر ایسے ہی میں جب فیٹف کا معاملہ ہے لاہور کے اندر ٹینشن بڑی ہوئی ہے ابھی ریسنٹ کچھ دنوں میں جو ہٹاؤن میں جو دھماکہ ہوا اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے تو ان تمام تر صورتحال میں پاکستان کیوں کر چاہے گا کہ ایک نیا محاذ کھلے اور اس کی طرف لڑائی شروع ہو جائے جمہو کے اندر جو کچھ ہوا وہاں کی بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی طور ممکنات میں ہے کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے پاکستان ہے مگر جو جمہو میں ہوا حارون صاحب وہ کیا تھا کیا یہ سازش کی سازش تھی یا کسی کی حسابت کا خورت دو صورتح ممکن ہے وہ تو خیر کوئی چیز ہو دنیا کے پاکستان پر انہوں تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو کسانوں کا دھرنا ہو رہا ہے اس میں ایسائی کچھ کر سکتی ہے بھئی دھرنا ہو رہا ہے ایسائی جو پاکستان کیا چاہے گا کہ اس دھرنا کو دھرم بھرم کر دے پاکستان کا کیا تعلق ہے اس کو دھرم بھرم کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے بلکل درست اور جنرل بخشی نے یہاں تک کہہ دیا وہ تو ہر وقت چیزوں پکار کرتے رہتے ہیں کوئی پرابلم ہے میرے خیال ان کو کوئی کوئی ارریٹیشن کا بھی پرابلم ہے علاج بھی کرنے چاہیے انہیں کہ ترکوں نے آج ہی بھیج دی ہے ترکی نے اب ترکی کی طرف ترکی نے وہاں بندے بھیج دی ہے ترک بھیج ہے کہ وہاں کیسے جا سکتے ہیں اور وہ کیا نام ہے ان کے وزیرک خارجہ صاحب کا وہ آج کل جیشنگ کل شاک یونان میں ہیں تو ان کو مشہورہ دیا کہ یہاں ملیٹری ٹیچی مقرر کریں اور یونان سے مل کے ترکی سے بدلہ لیں یعنی کوئی پاگلپن سوار ہے ترکی سے کیا بدلہ لے گئے لیا پاکستان کی محبت ترکی سے شاید یہی پاگلپن سوار ہے نہیں وہ ترکی چونکہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے تو یہ بلکل ان کے لئے ناقابل برداشت ہے دیکھیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو جیسا کہ وہ کیا کرتے ہیں فالس فلیگ اپریشن اور ایک شرابہ اور ایک ماحول ابھی بیٹم میں بھی انہیں کیا اور ادربائز بھی کرتے رہتے ہیں پاکستان کی دیکھیں امریکہ کی ایک حکمتی عملی ہے پاکستان سارے عالم اسلام کو ایسے لیکن پاکستان ایران اور افغانستان کو خاص طور پر دیسٹیبلائز کر رکھنا یہ تیشدہ پولیسی ہے جب ہم ان کے حلیب تھے میں نے آپ کو تاہاں سکسٹی فائیو کی وار میں اور انڈیا روس کا حلیب تھا جس نے کہ جب روسیا نے حملہ کیا تو اس کے حمایت کرتے رہے وہ ہم ہم ہر افغان حکومت کی انہوں نے حمایت کی جو پاکستان سے علشتی رہی علشتی رہی جب بھی اور کوشش بھی کی ابھی تک یہ بھی چل رہا اب وہ روتے ہیں دو تین بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کر دی ہے وہ ٹورنل ٹرم نے مزاق بڑایا تھا یہ امریکہ کی پانچ گھنٹے کے انویسٹمنٹ کے برابر ہے لیبریری یہ بنائی تھی اس کا افتتہ کرنے کے لئے مجھے سب گئے تھے وہاں یا پارلیمنٹ کے بیٹلنگ بنائی تھی تو کہنے کا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دو صورتیں ہیں یا فالس فلیگ اپریشن ہے پاکستان کو تو جیسے آپ نے کہا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے پاکستان افغانستان میں الجا ہوا ہے امریکیوں نے ہمارے ساتھ فراد کیا کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے ہم نے ان کی اتنی مدد کی کہ اس سے زیادہ مدد ممکن نہیں تھی یعنی ویتنام سے وہ کیسے نکلے تھے کہ ان کے سفارت خانے کی چھت پہ ہیلیکاپٹر اڑ رہا تھا اور اس سے لوگ لٹکے ہوئے تھے یعنی اتنی جلدی سے وہ اڑا کہ اس سے لوگ لٹکے ہوئے تو پہلے کھینچ کے مجھے اس کا تحجربہ ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہو پنکھا چل پڑا ہو پر آپ کو ایک دو میں میرے ساتھ دو ہے تو بھاگ کے آپ کو داخلے کتنا خوف تاری ہوتا ہے ہاں جی عمران خان صاحب کی مہربانی چاہتا ہے خیر بہرحال تو وہ لٹک کیا کہے تھے اور یہاں سے ان کو اگر کچھ معقول طریقے سے طالبان کو آبادہ کس نے کیا مذاکرات پہ پاکستان نے آبادہ کیا آپ تو وہ تو پاور میں ہیں آج پھر انہوں نے دوزلے اور پتہ کر لیا ٹھیک ہے ایک سو آٹھ کی تعداد ہوگی ہاں سنتے ہیں ہمیں عمران خانہ ٹھیک کہتا ہے وہ طالبان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک وہ مشکل میں اس وقت تک سنتے ہیں وہاں نہیں سنتے ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اس لیے بھی ہم ہمارا کوئی تعداد ہوگی ہیں اور دوسرا انہیں اقتدار نظر آ رہا ہے وہ کیوں سنے گے پاکستان کیوں کرے گا ہاں ایک چھوٹی سی پوسیبلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ تو خیر تحقیق ہو تو کسی بھی واقعے کی جب تک بقاعدہ تحقیقات نہ ہو پاکستان کو آفر کرنی چاہیے ہم تحقیقات میں شامل ہو نکلے تیار ہیں مدد کر نکلے تیار ہیں تو اس پر حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلانہ کیا ہے لوکل گروپ ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں سے سیکھ کے ہماز والے راکٹ بنا سکتے ہیں اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں پائپ پائپ جو ہوتے ہیں گروہ میں استعمال ہونے والے دوسرے ان سے راکٹ بناتے ہیں ٹیبو سلطان نے پہلا راکٹ بنایا تھا وہ ابھی بھی رکھا امریکہ کا جو خلائی مرکز ہے اس میں اس کی تصویر لگی گئے ٹیبو کی اور وہ اس کا نمونہ رکھا ہوا راکٹ کو ایسی چیز تو نہیں ہے اس سے تو آگ لگائی جاتی ہے بنیادی کانسپٹ ہے پیچھے سے بارود ہوتا ہے پھر باقی تو اس میں سسٹم ہے نا وقت کے ساتھ وہ بہت ہوتا ہے اس سے راکٹ بنے اس سے خلائی سٹیشن بنے اس سے انسان پہنچا ہے چاند پہ اور مریخ تک پہنچ رہا ہے بائی دوئے یاد آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیہ بیان کی ہیں جناب علی مرتبت نے تو بعض لوگوں کو تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی بڑے بڑے علماء جو ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اتنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیہ بیان کیوں سب کے سب پوری ہوئی کچھ رہ گئی کہ قیامت کے آنے سے پہلے آنے سے پہلے جو واقعات ہوئے اس میں یہ کہ اجرام فلکی میں آدمی میں وہ اداخلت کرے گا چھڑ چھڑ کرے گا اور وہ ہو رہے اور اس مفہوم میں اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوئے میرا خیال ہے یہ تو خیال میری رائے ہے باہر آر تو وہ اگر غبارے وہ بناتے ہیں ہم ماس والے وہ جا کے پھڑ جاتے ہیں اسریلی آبادی پہ اور اس سے کفرہ تفری پہل جاتی ہے یہی تو نہیں انہوں نے سلا کی یہی تو نہیں وہ آراب پارٹی پہ شامل کر لیا اقتدار میں وہاں کوئی گروپ ہو سکتا ہے جو یہ کر سکتا ہے یہ کونسی ایسی بڑی ٹیکنالوجی ہے یہ ڈرون جو ہیں یہ شادی بیار پہ تو تو استعمال ہو رہے ہیں بیش بہا استعمال ہوتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا بارود اتنا بارود وہ در رہا ہے رکھ دینا کسی طرح وہ وہاں کے سانے سانے